اسلام علیکم یہ امریکن گرامر سکول کلاس 6 کا آن لائن سٹڈی سیشن ہے اس میں ہم ایسیسٹی کی کلاس کنڈکٹ کر رہے ہیں اس سلسلے میں یہ لیکچر نمبر 4 ہے آج چپٹر 2 کی ریڈنگ ہوگی چپٹر 2 ویدر ان کلائمٹ ویدر ان کلائمٹی کنڈیشن ہے ہماری کلائمٹی کنڈیشن ہے ویدر ان کلائمٹی کنڈیشن ہے جو بہت ہی چھوٹے عرصے کے لیے ہوتی ہے مثال کے طور پہ کہ اگر کسی ریگستان میں کسی ڈیزٹ میں ایک دن بارش ہو جاتی ہے تو اس چینج کو ہم ویدر کا نام دیں گے کیونکہ ہمیں بتا ہے عرقستان کا اوورال جو ویدر کنڈیشن ہوتی ہے اٹموسفیرک وہ گرم ہی ہوتی ہے وہاں بے بارشیں نہیں ہوتی شارٹ ٹائم اٹموسفیرک چینج کو ہم ویدر کہتے ہیں جبکہ اس کے بارکس کلائمٹ جو ہوتی ہے وہ پورا سال کا معاینہ ہوتا ہے پورے سال کی ویدر کنڈیشن کو ظاہر کرتی ہے ہمیں پتا ہے کہ ریگستان اگر ایک دن بارش ہو بھی جائے پھر بھی ریگستان گرم ہی کہلائے جاتے ہیں ہشک ہی کہلائے جاتے ہیں اسی طرح اگر آرٹک ریجن میں چند دن سورج نکل آئے تو وہ گرم علاقہ نہیں ہوگا اس کی موسم گرم نہیں کہلائے جائے گا وہ تھنڈا ہی رہے گا کسی بھی ملک کے لیے اس کی کلائمٹ اس کا لمبے دورانیا کا موسم بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس موسم کی بناہ پہ ہی یہ فیصلہ یہ تیون ہوتا ہے کہ اس ملک میں کون سی فصلیں اگائی جائیں گی کون سے پھل اگیں گے اور لوگ یہاں پہ کیسے رہیں گے مثال کے طور پہ سرد علاقوں میں چاول نہیں اگائے جا سکتے اور نہ ہی سرد علاقوں میں آم اگائے جا سکتے ہیں بناناس will not grow in Siberia nor cotton in northern Canada what causes different climates اب ہم پڑھیں گے کلائمٹ چینج کیوں ہوتی ہے کلائمٹ میں تبدیلی کیوں آتی ہے ٹیمپریچر is one factor this depends on temperature اس کا ایک میجر فیکٹر ہے نمائیہ پہلو ہے اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کن کن چیزوں پہ depend کرتا ہے distance from equator normally the closer we are to the equator the warmer and wetter it will be at the north or south pole it will be bitterly cold equator سے فاصلہ جیسے جیسے ہم equator کے قریب جاتے ہیں موسم کلائمٹ بہت زیادہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہوا میں نمی آ جاتی ہے جبکہ اگر ہم north اور south pole کی طرف جانب جائیں تو وہاں پہ خاصی تھنڈ پائی جاتی ہے سردی پائی جاتی ہے altitude the height of a place about sea level کسی جگہ کا سطح سمندر سے بلندی بھی ایک موسم کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے the higher we are colder it is جیسے جیسے ہم اوپر بلندی کی طرف جائیں سردی کی شیدت میں اضافہ ہوتا ہے the mount Kilimanjaro 5200 meters high is almost right on the equator yet its top is covered with snow all year around less than 100 km away on the plane at about sea level the average temperature all year around is 30 degrees Celsius Kilimanjaro کینیا میں ایک پہاڑ ہے جو کہ equator کے بہت قریب ہے گوھر کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے ہم پہاڑ کی بلندی کو عبور کرتے جاتے ہیں سردی زیادہ ہوتی جاتی ہے پہاڑ کی بلندی بلند سطح پر تو ہمیشہ ہی بھرف جمعی رہتی ہے سارا سال جبکہ پہاڑ سے نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائیں تو temperature جو ہے وہ 30 Celsius normal ہے next page پہ چلتے ہیں page number 10 پہ proximity 90 to the sea proximity proximity nearness to the sea proximity یعنی کہ نزدیکی سمندر سے نزدیک علاقہ جو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی موسم کی حاشی تبدیلی پائی جاتی ہے The temperature of the ocean does not vary much from summer to winter really really sea keeps places near the coast cooler in summer and milder in winter than those in the interior of large countries is سمندر کا ٹیمپریچر کا سردی یا گرمی پہ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتا عام دنوں میں جن علاقوں میں سردی یا گرمی کا ہمیں پتا چال جاتا ہے وہ سمندر سے دور ہوتے ہیں سمندر سے قریب والے علاقوں میں ٹیمپریچر عام طور پر پورا سال یک سا ہی رہتا ہے جیسے کراچی میں تقریباً سارا سال ہی ٹیمپریچر ایک جیسا رہتا ہے وہاں سردی نہیں ہوتی گرمی ہی رہتی ہے اگر ہم چارٹ پہ دیکھیں تو کراچی میں جنوری میں اٹھارا ہے جولائی میں تھرٹی وان ہے ڈیفرنس تیرہ کا ہے لہور میں بارہ ہے جولائی میں تھرٹی فور ہے ٹونٹی ٹو ہے سائیویریا میں مائنس فورٹی اور جولائی میں ٹونٹی ہے ڈیفرنس سکسٹی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کراچی کیونکہ سمندری علاقہ ہے اور لہور سائیویریا دونوں میدانی علاقے ہیں اور سمندر سے کافی زیادہ دوری پر واقع ہے جو علاقے سمندر کے قریب ہوں ان میں ٹیمپریچر کا دیدہ ڈیفرنس نہیں پایا جاتا ڈیفرنس میں ٹیمپریٹ خاصت مچ مار مار دن it should be اور شن کرنکران تک بود برہ افیکٹر ہاں تب دیلیو میں رینفال رینفال is very important in determining the climate of a place the most average rainfall is between 1000 to 2000 mm a year تو there are great differences though there are great differences places in atacama desert on the western coast of chile have had no measurable rain for hundreds of years attikama is known as the driest placed on earth on the other hand cheera punji assam had 229 hundred millimeter of rain in one year 1861 this is still the world record rainfall کا بورٹن سوال ہے ہر سال زونیاں پر ہزار سے دو ہزار کلومیٹر ملی میٹر بارشیں ہوتی ہیں یہ ایوریج ہے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں ایٹاکاما جیسے چیلی کے ملک ایٹاکاما میں ریگستان ہے جو یہاں پر ہر سو سال سے بھی زائد ہو چکے ہیں کہ صدیان بھی چکے ہیں کہ بارش کا ایک قطرہ تک نہیں برسا اور کچھ ایسے علاقے بھی ہیں چیرا پونجی جیسے جو اسام ایڈیا میں واقع ہے جہاں ہر سال ہی شدید بارشیں ہوتی ہیں تو یہ ایوریج بھی گئی ہے بارشوں کے دنیا میں ہزار سے دو ہزار میلی میٹر بارشیں ہوتی ہیں اور یہ ٹیمپریچر پر ایفیکٹ کرتی ہیں نیکس پیج پہ چلتے ہیں ایر پریچر اور کیا ہے ای bangہ ہے ک sahیر نہیں ہے گئی ہے ک حش ایش ک hyunats ڈی، وی passing جیسے formalی اور کچھpez bu section پر استاگری کچھ روس کی chillتے ہیں بولین پر آسٹی جیسے کچھ روژ ہوتی ٹی قیلپل نظرم ایر پریشر اس کا بہت زیادہ امپارٹنٹ رول ہے ٹیمپریچر کی تبدیلیوں میں عام طور پہ یہ ہی ہے کہ ہمیں ہوا کا وزن محسوس نہیں ہوتا لیکن ہر انسان کو دو سو تیس کلو گرام ہوا ہر وقت وزن اس کے اوپر ہوتا ہے اتنا ویڈ اس کے اوپر رہتا ہی ہے Direction of wind رای ملتی ہے اگر دوارے میں رائما ہے جو تگر برای سر جو تگر برای ملتی ہے آپ ملتی ہیں جو hasn یہ ہے